اجیان کی کمی ہے اجیانتہ ہے گاؤں دیہات میں اس لیے وہ گلامی جیسی چیزیں لگتی ہیں اگر گاؤں میں بھی جیان پہنچے گا اجیانتہ دور ہوگی تو نشت روپ سے کوئی کسی کے اوپر ریشنائز نہیں کر پائے گا ہر انسان یا اسپری اپروش اپنے حساب سے چل پائے گا وہ اجیانتہ کو ہٹانا ہے وہ دماغ کے اوپر جو اجیانتہ چھپ گئی ہے اس کو گیان کے دوارہ اندھکار کو مٹانا ہے وہ گلامی نہیں ہے وہ گیان کی کمی ہے جس دن ہم اس گیان کو ختم کر پائیں گے ہم سبھی لوگ مل کر کبھی وہ گلامی والی بات آپ کی پھول ہو پائیں گے سانیشو آپ مانتی ہے اس کو میں بلکل ہی مانتی کچھ میں ان سے انہوں نے ابھی پہلے کہا تھا کہ عورت دیوی ہوتی ہے عورت کو تیاہ کرنا چاہیے عورت کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے پھر میں یہ کہنا چاہوں کہ اگر عورت دیوی ہے عورت کو تیاہ کرنا تو میرے خواہ سے پتی بھی دیرتا ہونے چاہیے بلکل دیتا ہونے چاہیے ستھی دیتا ہی ہوتا ہے پرانتو سہنشیل اور تیاہ کی بھاونا اسٹری کے اندر ہوتی ہے اگر ستھی اگر ستھو ہوتا تو ہی چاہیے کہ آپ عورت دکھو ہوتا تو یہ آئیوں کے لیے ہمارے شاستروں میں قرآنوں میں غرطوں میں عویدوں میں اسٹری کو دیوی کا روپ مانا ہے دیوی شکتی کا روپ ہے تو یہ جو ستھی دیتا ہوتا ہوتا ہے اسٹری کو دیلی کا روپ بولے گے تو تو اگر دس لوگ اجیانتا کی وجہ سے اپنی پتی کو اسٹری کو مارتے ہیں پرمپرہ وہ ہی مانی جائے گی سنسکار وہ ہی مانے جائیں گے سنسکرٹی وہ ہی مانی جائے گی جس کا دوڑ دادہ سے زیادہ جہنگ کرتے ہیں جیسے کرینہ کپور کے اوپر بہت آ رہی ہے کرینہ جی کے اوپر کیوں ایسا ایلیکیشن لگایا گیا ہے کیونکہ ان کو دنیا مانتی ہے دنیا پوجتی ہے دنیا ان کو سننا چاہتی ہے سمجھنا چاہتی ہے اگر وہ اس طرح کی بات کریں گے ایک سلیبریٹیوں کو جو پرینہ دینے والے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر کیا بیٹھے گی جو ان کو مان کے ان کی بات کو فولو کرنے لگ جائے گی آپ کو کہنے کا مجاگ نہیں ہے یہ بات مجاگ کی نہیں ہے تو انہی بات کسی کو مجاگ نہیں کسی کو جا کے دلی کے نکر پر آئی نمیو کہہ دے اور کونکہ میں نے تو مجاگ نہیں کہا گا یہ مجاگ نہیں ہوا یہ مجاگ نہیں ہے کسی سنسکرٹی کے اوپر کتارہ گاگ کرنا مجاگ نہیں ہوتا حاصل یہ نہیں کہہ گا سکتی کوئی بھی بات جو نہیں کچھ کرنے جائے یہ یہ سنسکرٹی اور یہ دھرم کی بات کیاتے ہیں یہ بلکل نکلی دھرم اگر آگے وہ بولتا ہے اگر ہر مجاگ رہا ہے تو کسی چھوٹے دھرم اگر آگے ہو جائے نہ کبھی پہ ہو سکا نہ کبھی پہ ہو سکا نہ کبھی پہ ہو سکا کسی مکلی دھرم والے ہیں تو کسی دھرم کس کو مانتے ہیں آپ دھرم مانتے کس کو اگر آپ کسی کے چار کریں آپ کسی کے ساتھ غلط کریں دھرم نے ایسا کمی نہیں لکھا گیا ہے یہ تو کسی دھی دھرم میں نہیں لکھا گیا اس لیے میں نے کہا جو لوگ غلط کر رہے ہیں اس لوگ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں تارگیٹ بنا کے کسی پرمپرا کے ساتھ کھلوارو نہیں کر سکتے کہ جی وہ پروش برت نہیں رکھتا یا پروش اشراپ پی کے آتا یا وہ اس اسٹری کو مار دیتا ہے اس کو تارگیٹ بنا کے آپ سبھی جگہ یہ پرچار پرسار نہیں کر سکتے کہ یہ پرمپرا جلتا ہے یا اپنی اچھا سے رکھنا چاہیے اچھا نہیں ہوتی آپ گھر میں چار سدسیا یا پان سدسیا رہتے ہیں تو ماتا پیٹا کے کہیں ہمیں چلنا پڑتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی مرجی سے جب دل کرے گا گھر میں آئیں گے اپنی مرجی سے جب دل کرے گا کھائیں گے اپنی مرجی سے جب دل کرے گا اٹھیں گے ایسا نہیں ہوتا رجان آپ مانتی ہیں جب سن رہے ہیں جی ایسا یہ تو آرامتر بات بول رہا ہے اس کا کوئی مطلب یہاں نہیں ہے میں نے کہا کہ نہ کبیر نہ نانک نہ اسام اسیر نہ منصور بلکو نہیں بلکو نہیں اسوانی رہے ہیں جب جب دل کرسے گے اگر آپ انگلیس میں بڑے بڑے شمد بول سکتے ہیں ہندوستانی ہو کے اس سے آپ اپنے آپ کو بڑا بہت جیل کرتے ہیں تو ہم اپنے سنسکریٹی کے یار ہندی کے شمد اگر بولتے ہیں تو اس میں آپ کو البلہ پر لگے جرا تاہے کہ ہم بڑے بڑے شمد بول رہے ہیں اگر آپ کسی پرمکرہ کو سنسلی کو مانتے ہیں تو آپ کسی کو غلط نہیں خیرا سکتے اور ایسے لوگ دنیا پیشتی ہے جب وہ آسارام باقو ہو جب وہ کرینہ کا پور ہو اگر ایسا لوگ سماج کے لئے کچھ گلپ پر ایسا جائک ہوں گے تو ان کے لئے کچھ نہ کچھ ایسا دیبیت ہوگا جس وجہ سے ان کے انویائی ان سے دور ہوتے چلے جائیں گے آسارام باقو باہم نے اس کا دیکھا میں تو کہتے ہوں کہ اس کے دلد اس کی اچھائے اس نے جو بہنا اس کا محبت کرتے ہیں یا مردوں یہی لوگ دلد بھرکاتے ہیں ہم یہ لوگ بھرکاتے ہیں اور آپ لوگ بینٹ کے صرف اگر ہم کوئی صحیح بات جوتے ہیں تو آپ کو بھرکانے والے لگ جاتی ہے میرے کہنے سے دنیا بھرک جائے گی اور طریقہ ان کے کہنے سے کوئی سماغ کیا ساتھوں پڑے گا آپ اسے بھرکانے والے سمجھتے ہیں میرے کو کون جانسا ہے میرے کو کتنی دنیا پوچھتی ہے میں تو ایک کورا سا برامن ہوں اور اپنے بھرم کے بارے میں بہت کم جانکاری رکھتا ہوں فرانتو کرینہ کپور جتنی بڑی سیلیبریٹی ہے انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہے یہ کو سماغ کے لیے ایسی کو بھارا جات نہیں کرنی چاہیے آپ لوگوں کی باتیں وہ بھی سن رہی ہیں ہمارے ساتھ چاروں اگروال ہیں ہاؤس بائیپ ہیں دن بار ان کا عورت بھی رہا ہے اور ابھی وہ انتظار بھی کر رہی ہیں سی بڑ بار ہے کہ یہ ایک لائن سن لیتے ہیں ایک لائن سن لیتے ہیں چاروں کچھ کہنا چاہیں گی مجھے تو جتنی بھی باتیں آپ جتنی میں ہلائے ہیں میری اتھرک جتنی بھی ہیں وہ جیسی باتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے اپنے ریلیجیس کو ماننا چاہیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے آپ کو میرا میں ابھی یہاں سے جا کے چاند دیکھوں گی بریت توڑوں گی پھر اپنے پتی کی ہاتھوں سے پانی پیوں گی تو مجھے بہت بس ہو رہا ہے کہ آپ ایسی ساری باتیں کر رہی ہیں بیانی کی کھانا پینا چاہیے آج کے دن کو مستی کرنے چاہیے کھانا پینا چاہیے مستی کرنے چاہیے پیار میں کوئی کمپرمائز نہیں ہوتا پیار میں کوئی اگزام نہیں ہوتا اب انہوں نے دھرم کی بات کی تو میں نے وہ ہی کہنا کہ عورت اگر ہر معاملے میں عورت سیکریفائیس کرے تو میرے خیال سے مرد کا بھی کوئی فرض ہوتا ہے وہ بھی سیکریفائیس کرے ہزبن بھی دیوتا ہو اب یہ کہتے ہیں ایسا اگر دیوتا ہوتا ہے پتی تو یہ کیسا پتی ہوا جو دیوتا داروں پر کہ اپنی عورت کو مارتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے یا بچوں کو مارتا ہے مجھے نہیں لگتا یہ دیوتا والے کوئی لکشڑ ہے آج کل تو داروں ہستریا بھی پی دی ہیں ان کے لئے آپ کیا کہیں گے صرف دس لوگوں کو داروں پینے سے اپنے بچوں کو مارنے سے آپ کسی بھی پرمپرہ کو کسی بھی ورک چوار کو غلط ثابت نہیں کر سکتے آپ صرف ان لوگوں سے کہیے جو داروں پی کے آتے ہیں جو اپنے بچوں کو مارتے ہیں ان سے سارا سماج غلط نہیں ہو جاتا ممنسنس کی کمی ہے کیا رجان آپ کو کہیں گے اگر اور اگر جاروں پیٹی تو ہو جاتی ہے بڑا ہی تھی مارکہ بچوں کو بچوں کو شروع کرتا ہے ملکم کو اپنا ہے رسپک کرلے میں نے کوئی بہت اور میں یہ کہہ رہیوں کہ کوئی تیوہر غلط نہیں ہے کوئی ریلوجن غلط نہیں ہے ہمیں انڈیا میں جاتی ہے ہم لین نہیں کرے ہم کہہ رہے کہ اپنی لوگی ہے ہماری انڈیس اچھا ہوگا ہمارے ریشتر ہمارے بیانے ہم کو جبیتا ہے ہمیں انڈیس اچھا ہوگا ہم جب کسی کہنے ہی ہم انڈیس اچھا ہوگا ہم انڈیس اچھا ہوگا ہم نیسے اچھا ہوگا چاہے مجھے یہ تو کرنا تو کریں آپ کی اپنی مرضی ہوگا اگر ایسان فیمیل سمتی سائن ماں کرا لے بومیسٹی برالنس نہ کرا لے دعوری نہ کرا لے وہ کی وہ امپورٹنٹ ہے یہ چوب رات کے لیے کیوں آپ اور میں کھیلی مکم سے لگے ہوگے ہمیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیکھیں کتے ساری باتیں نکل کر بھی آئی ہیں جولی آپ کی کچھ کہنا چاہ رہی تھے یہ بارہ بار کہہ رہے ہیں کہ سیلیبیریٹی ہوں کو ایسا نہیں کہنا چاہی ہم کیا آندھے ہیں ہمیں وچار نہیں کرنا چاہیے جولی کہیں کہ اس میں سچائی ہے آپ کو ایک سیلیبیریٹی ہے وہ ہمیں وچار کرنا چاہیے نہیں 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 آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمیں اپنی مانسی جسا پہ اٹھانا چاہیے کہ ہم وچار کرتے ہیں آپ کیسے مانسی جسا پہ اٹھائیں گے تو بار بار چلائے جاتا ہے جو بار بار بکھایا جاتا ہے ٹی وی میں سنایا جاتا ہے وہ ہی ہمارے بچوں کے اوپر وہ ہی ہمارے اوپر پڑھاؤ ڈالتا ہے اتنی بڑی بڑی ایڈ اتنی بڑی بڑی کمپنیاں بار بار دکتا ہے جو بار بار دکتا ہے اس لیے اس میں سیلیبیریٹی کو لیا جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں سننا چاہتے ہیں ان کے دوارہ بتائی ہوئی چیز کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں اگر اس طرح کی سیلیبیریٹی کوئی ایسی بات کرے گا تو کہیں نہ کہیں اس کو ماننے والے لوگوں میں اس طرح کی بھاؤ نہ آئے گی کہ ہم غلط کر رہے ہیں جبکہ غلط کچھ بھی نہیں ہے کسی بھی چیز کو بارے میں بولنے سے پہلے اس کے پیچھے چھپے ہوئے جان کی جانکاری ہونی چاہیے جان کی جانکاری ہونی چاہیے تبھی آپ کو بولنے کا ادھکار ہے صرف مجاک میں ہشی میں کہہ دینے سے نہیں ہوتا مجاک ہشی چار لوگوں میں ہوتی ہے اپنے آپ کو پرچار کرنے کے لیے ٹی وی پہ آکے اتنا سب کچھ بول دینے سے اپنے آپ کو میڈیا میں رکھنے سے کہ لو ہمیں سنے ایسا کچھ بھی بول دینے سے نہیں چلے گا یہ غلط ہے یہ غلط دھارڑا یہ لوگوں پہ پہنچیں گی بلکل تانیشہ آپ اس سے سہمت ہیں جو ہاں مطلب سیلیبرٹی ہے جو انہوں کہتے ہیں جتنے بھی کرائم ہوتا ہے مطلب جتنے بھی کرائم ہوتے ہیں وہ سیلیبرٹی کے کہمے سے ہوتے ہیں اپنی کو کہتے ہیں اس نے اپنی ایک سوچ بتائی وہ کرنا نہیں کرنا وہ آپ کے مرضی کوئی آج کے لیے مجھے نہیں لگتا اتنا دھوپی کا بچہ تو اس نے کہہ دیا تو آپ سب اس کو فالو کرنے لگیں گے تانیشہ ہم سنشیپ میں جانا چاہیں گے آپ کے آپ لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا واقعے میں کرنے کا پھول کریں ایسا کہنا چاہیے آپ بغیر سوچیں سمجھیں انہوں نے ایک مزاق کیا ہے یہ نہیں مجھے نہیں لگتا مزاق کیا ہے انہوں نے اپنے ایک اوپینین رکھی اپنے اکچھا رکھی آپ اس کو فالو کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اپنے ایک وچار بتائے مجھے نہیں لگتا ہے کہ بھوکا رہنے چاہے تو ان سے پیار بڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے اب آپ کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے اور اس کے کہنے سے پورے ہندوستان کی عورتوں نے ایسا نہیں کہ کرنا چھوڑ دیا سب کر رہے ہیں سب کا برد ہے سب ججہ پارٹ کر رہے ہیں نیچہ نیچہ وقت کی بہت کمی ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس چلچہ میں شامل ہونے کے لئے تو ہم نے کوشش کی سمجھنے کی کیا کہ کرنا نے ایسا کیوں کہا ہے کہ خوب کھا پیو مستی کرو آج کے دن اور جمعیلائیں تھی ان کے الگ الگ وچار بھی سامنے آئے ہیں اسی کے ساتھ ہم آج سپیشکش میں فیلال